مارکٹ میں پچھلے پندرہ دنوں سے یا اس سے زیادہ ٹائم سے والاٹیلیٹی ہے ایک دائرے میں ایک رینج کے اندر مارکٹ روزانہ ٹریڈ لے رہا ہے اب اس رینج کے اندر ہم کو اگر روزانہ کمانا ہے تو اس کا سیمپل سادہ طریقہ ہے ہمارا سبلسٹک پیٹن ہمارے جوائن بٹن کو آپ کو پرچیس کرنا پڑے گا ایک ہزار نو سو نینین نو کا بٹن لیں گے تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ جو میرے پریکٹیکل سبلسٹک کے ویڈیوز ہیں وہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئیں گے یعنی میں نے جو ٹریڈ لیے ہوئے ہیں وہ تقریباً چوبیس ویڈیوز اپنے چینل کے اوپر اویلیبل ہیں تو اس میں آسانی سے آپ سمجھوں گے وہ میں آپ کو میرے جوائن بٹن کے ایڈوارٹائزمنٹ کے لیے نہیں بول رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو ہمیشہ بولتا ہوں میرا اپنا خود روزانہ کا ہیوج اماؤنٹ میں ٹریڈ ہوتا ہے اللہ کا فضل و کرم احسان ہے جو پروفٹ میرا روزانہ جنریٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے مجھے جوائن بٹن کے ایڈوارٹائزمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اور ویسے بھی یہ جتنے پیسے یوٹیوب چینل پہ آتے ہیں چاہے وہ مونیٹائزیشن سے ہو یا جوائن بٹن وغیرہ سے ہو کوئی ایک روپیہ بھی میں استعمال نہیں کرتا ہوں وہ سب میں نے میرے فاؤنڈیشن کو وقف کیا ہوا ہے تو اس کے لیے مجھے ضرورت نہیں لیکن مجھے بتانا ضروری ہے آپ کو اس کا ریزن یہ ہے کہ دیکھو بہت سارے لوگ ہے اس سے ابھی جیسے ہمارے رفیق بھائی احمد آباد والی میں نے ممرہ کی مجلیس میں جیسے ہی رفیق بھائی نے اپنا نام بولے تھے وہاں پہ حالہ کے پورا ہال بھرا ہوا تھا تقریباً ساڑھے چار سو سے زیادہ ہماری بہنیں تھی ایک ہزار سے اوپر کا مجمع تھا وہ دروازے کے باہر تک لوگ کھڑے ہوئے تھے میں نے وہ پورے مجمع کے سامنے جیسے ہی رفیق بھائی نے بولے میں رفیق احمد آباد تو میں نے کہا بھائی پہلے تو ان کا سوال اور جواب بات میں پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ہمارے رفیق بھائی وہ شاگرد ہے مارگٹ کدھر بھی جاؤ ان کو ہمارا جو پورا کیا پورا سسٹم ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہوا ہے اس لیے رفیق بھائی کو میں دیکھتا ہوں مارگٹ شاہے کدھر بھی رہو رفیق بھائی روز آنا ماشاءاللہ پروفیٹ جنریٹ کرتے ہیں سب بلیسٹک پیٹن سے سب سے پہلا ان کو وہ پورا جو میں میرے پورے کنسپٹ کو میرے پورے سسٹم کو میرے شاگردوں میں اگر کسی نے بہت اچھے سے سمجھا ہوا ہے وہ تھے ہمارے رفیق بھائی جن کو ممرا میں سب لوگوں کے سامنے میں نے کھڑے کر کے بتایا دیکھو میں بولا یہ ہے ہمارے شاگرد اب میری یہ بھی ریکویسٹ ہے ساتھ میں کہ اب رفیق بھائی کا پتہ تلاش کرنا شروع مت کر دو احمد آباد میں وہ کہاں رہتے ہیں احمد آباد بہت بڑا شہر ہے ہمارا یہ بھی ایک پروبلم ہے خود سیکھتے نہیں اب مجھے بتاؤ رفیق بھائی نے سیکھے تو وہ ہمارے ہی ویڈیو دیکھ دیکھ کے وہی پورا جو ہے سسٹم ان کے سمجھ میں آیا روز آنا آج بھی صبح میں کل بھی صبح میں کل بھی مارکٹ جو ہے بولا ٹائل تھا اس میں ان کا سب سے پہلا اسکرین آج بھی صبح صبح مجھے سب سے پہلا اسکرین پروفٹ کا ملتا ہے اور کل شاید کچھ ساڑے چار ہزار کے اوپر کا پروفٹ تھا آج بھی میں نے چیک نہیں کیا لیکن ان کا میسیج آیا ہوا ہے کہ الحمدللہ سب بل اسٹک پائٹن سے آج بھی میں نے نکال لیا تو ہوتا یہ ہے میں بار بار اسی لئے آپ لوگوں کو سمجھاتا سیکھاتا ہوں کہ بھائی اس میں آپ کا فائدہ ہے آپ کا فائدہ آپ کا فائدہ ہے آپ کا فائدہ آپ ہمارا فائدہ مت دیکھو مفتی صاحب کو چینل ہم لے رہے ہیں تو کتنے پیسے جا رہے ہیں وہ مفتی صاحب کے جیب میں نہیں جا رہے میں ہزار بار بول چکا ہوں مجھے ضرورت نہیں ہے میں نے وہ سب وقف کیا ہوا ہوں فاؤنڈیشن کو اور ایک ٹائم آئے گا میں آپ کو ڈیٹیل میں یہ جو پینچن یوجنا چلتی ہے یہ بہت چھوٹا کام ہے ہمارا اس کے علاوہ ہمارا بہت بڑے بڑے کام فاؤنڈیشن سے ہوتے ہیں وہ کبھی زندگی میں موقع آئے گا میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا آپ کو یہ سارے پیسے جو ہے ہم کن خیر کے کاموں کے اندر خرچ کرتے ہیں اب ہم آتے ہیں دوسرے ٹاپک پہ تو یہ آپ کو بتائے کرنا ہے سب بلسٹک پیٹن کا ٹھیک ہے کل میں نے جو ویڈیو چینل پہ اپلوڈ کیا تھا اس کے اندر میں نے کیا کہا تھا کہ ہم اپنے بروڈکاسٹ کے اندر اور ہم اپنے شاگیردوں کو ہم جو آپ کو شیر سکھاتے ہیں ہم جو شیر آپ کو بتاتے ہیں تو بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں ارے بھائی مفتی صاحب کے اکثر جو شیر ہے بولے وہ حلال نہیں ہوتے ہیں یا وہ ایسے ارے بھائی تم ریسرچ کرو نا ہم نے اس کا بھی آپ کو بولے کہ 47 منٹ ویڈیو ہمارے چینل کے اوپر موجود ہے وہ آپ کا کام ہے 47 منٹ ویڈیو دیکھو اور سمجھو اور سیکھو شیر میں ریسرچ کیسے کرتے ہیں خود کرو نا آپ کو کس نے منع کیا اب تم دوسروں کے بھائی کھاوے میں آؤں گے اور خود کا ٹکلا کر کے لیں گے تو ذمہ دار کون ہے اس کے لئے جیسے کل میں نے مثال دیا ہمارے دوست نے اپنی ایک کزین سسٹر کے بارے میں بتائی کہ وہ ہماری بروڈکاسٹ کی ممبر ہے لیکن انہوں نے جو شیر خریدے وہ شیر جو ہے انہوں نے نو روپیے ساڑھے نو روپیے پہ کچھ خریدے تھے ابھی وہ چار ساڑھے چار روپیے پہ آ گیا ہوا ہے تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے اپنا ریسرچ ہی نہیں کیے مطلب میرے سمجھ میں نہیں آتا بھائی تم پیسہ لگا رہے ہو تمہارا تمہارے پاس ریسرچ کا ٹائم نہیں ہے تو وہ جو ہمارا 47 منٹ ویڈیو ہے چلو میں اب آپ کو جو ہے نا ایک سیمپل میتھڑ بتاتا ہوں اگر تمہارے پاس میں ہمارا 47 منٹ ویڈیو دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے اتنا لمبا چھوڑا تو میں تم کو خالی ایک بیسک بتا دیتا ہوں وہ 47 منٹ ویڈیو میں آپ کو حلال اور حرام بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حلال کی کرائیٹیریاز کیا کیا ہے اور جو شیر حرام ہے اس کا کیا کیا کرائیٹیریہ ہے اور اس میں ڈیٹ کا کیلکولیشن کر کے آپ اس میں ڈیٹ کیسے نکالوں گے لیکن چلو اگر آپ کو خالی فنڈامینٹل بھی دیکھنا میں آپ کو خالی ایک ایک خالی جو ہے نا وہ بتا دیتا ہوں ایک ٹھیک بتا دیتا ہوں تریب ایک سیمپل سا طریقہ آج یہ میرا موبائل ہے دوسرا موبائل ہے میرا یہ جس کے اندر میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اور اس کا جو سکرین یعنی جہاں پہ یہ موبائل ہمارا ریکارڈ ہوگا نا وہ میں سائیڈ میں جوڑ دوں گا اسی لئے میں نے سائیڈ میں میں اتنی بڑی جگہ یہ چھوڑا ہوں تاکہ آپ لوگ آسانی سے سمجھ سکو کہ آپ کو کس طرح سے کس ویب سائٹ کے اندر جانا ہے اور کس طریقے سے آپ کو جو ہے اسے یعنی اس کو جو ہے آپ کو جو فنڈامینٹل کا جو بیسک چیک کرنا ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے تو آپ آسانی سے یہ چیز سمجھ سکو گے کم سے کم اتنا تو کر سکتے نا تم تو اتنا تو کرو کم سے کم میں بتا رہا ہوں نا میرے سامنے یہ ایک مثال نہیں ہے میں کتنے ویڈیو دال چکا ہوں یہ دوسرے اور وہ میں نے گینگ کے اوپر بھی دالا تھا اندور گینگ احمد آباد گینگ جو ہوتی ہے نا یہ بہت بڑے بڑے خطرناک لوگ اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جن کا جو جس شہر کو ان کو گرانے کا ہے پہلے تو پیسے بھی لیں گے آپ سے کہ ہم آپ کو کال دیتے ہیں ہم آپ کی رہبری کرتے ہیں اور اوپر سے آپ کو جو ہے گڑے میں بھی دالیں گے اوپر سے آپ کو برباد بھی کریں گے وہ بھی میں نے ایک اس سے پہلے بتایا تھا یوپی کے ہمارے ایک جو ہے براڈکاسٹ کے ممبر تھے وہ بھی ہمارے ہم جو سکھا رہے ہیں وہ چھوڑ گئے ان کو بھی کسی نے جو ہے کہا کہ بولے اس سے زیادہ کم ہوں مطلب یہ ایک پرسنٹ جاچھا ایک پرسنٹ کی بات کروں آج بھی آپ دیکھو آج بھی آج منگلوار ہے آپ دیکھو صبح صبح میں نے لیٹ اس لیے میسیج دیا کیونکہ مارکٹ کا مومنٹ صحیح نہیں تھا تو میں اسی وقت میں آپ لوگوں کو میسیج کرتا ہوں جس ٹائم پہ مارکٹ ہم کو آگے لگتا ہے کچھ اسٹیبلیٹی آگئی کیونکہ سبر ضروری ہے مارکٹ میں روز کمانا بھی ضروری نہیں ہے لیکن جب ہم کو ساڑے چھے گھنٹے کے درمیان میں جب بھی ایسا لگتا ہے کہ ہاں ماشاءاللہ مارکٹ کا مومنٹ صحیح ہے اور مارکٹ جو ہے ابھی فیلحال وہ مارکٹ جو ہے ابھی فیلحال وہ اس طریقے سے جو ہے ایک اس میں چل رہا ہے یعنی رینج کے اندر چل رہا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر ویسی حالت کے اندر ہم جو ہے نا آپ کو اس کے بعد ہم آپ کو میسیج دیتے ہیں ایسا گڑ بڑ میں نہیں دیتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے بھی ہمارے لیے بھی آپ لوگوں کے آپ کا خون پسینے کا پیسہ ہے محنت کا پیسہ ہے ہم کو معلوم ہے یہ ساری چیز ہے اس لیے ہم آپ کے پیسے کو یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ زائے ہو برباد ہو تو مارکٹ کے یہ بیسکس آپ کو یاد بھونا چاہیے گڑ بڑ ارے ابھی تک میسیج نہیں آیا مفتی صاحب آپ کا ارے وہ میسیج لیٹ آ رہا تھا اس لیے ہم نے یہ نیا سسٹم بنائی تاکہ تم کو ٹائم پہ میسیج ملے تو گڑ بڑ بے چینی ایک دم ایسا مت کرو تو آپ ٹیک نہیں سکتے پھر مارکٹ کے اندر تو ہم آپ کو جس ٹائم پہ میسیج دیتے ہیں فروپر تو آج کی میں بات بتا رہا تھا آج منگلوار ہے نا آج میں نے کب میسیج کیا آپ کو تقریبا تقریبا آج جو ہے مارکٹ اوپن ہونے کے پائی تالیس منٹ کے بعد لیکن آپ دیکھو جو مومنٹ تھا جہاں پہ چارٹ بنا میں پورا چارٹ چیک کرتا ہوں ایک بات یہ یاد رکھو اور جس ٹائم پہ مجھے وہ بائنگ چارٹ جو ہے جب وہاں پہ جو ہے بائنگ میرے کو جو ہے اس کے اندر جو بائنگ کی کینڈل جب بننا شروع ہو جاتی ہے تب ہم آپ کو میسیج کرتے ہیں اور آج وہی ہوا صرف پانچ منٹ کے اندر جیسے ہی ہم نے وہ شے آپ کو جب بائنگ کی کینڈل بن رہی تھی جیسے ہی ہم نے میسیج کیے پانچ منٹ میں ٹارگٹ اچھو اللہ کے کرم سے ہمارا کمال نہیں میں ہمیشہ گولتا ہوں ہم شیئر مارکٹ کے لائن کے ایکسپرٹ نہیں ہیں ہم شیئر مارکٹ کے لائن کے ایکسپرٹ نہیں ہیں لیکن اللہ کا کرم اللہ کا فضل میرے مالک کا احسان وہ شیئر ہے مجھے تائم پہ پورا شیئر بھی یاد نہیں آتا مگر اب وہ جتنا یاد آ گیا آ گیا بولے قدم یہ خود نہیں اٹھتے اٹھائے جاتے ہیں میرے نتغ بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے قدم یہ خود نہیں اٹھتے اٹھائے جاتے ہیں ایک شیئر تو وہ ہے اور دوسرا شیئر جو ہے وہ یہ ہے کہ میرا خدا مجھے گرنے نہیں دیتا تو وہ سب اللہ کے طرف کی باتیں ہیں چلیے اب یہ موبائل میں میں آپ کو بتانے والا ہاں پھر دوسرا ٹارگٹ دی ہم نے بی ٹی ایس ٹی کا پندرہ منٹ میں وہ بھی دھڑام سے دھڑ 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 پندرہ منٹ میں سائی تیس پہ سائی تیس پہ اور تین سو چالیس روپیے چالیس پیسے میں بیچنا ہے تو تین سو چھتیس تک آیا نیچے اور ابھی تین سو بہین آلیس چل رہا ہے ایک دم دھڑ دھڑ دھڑام دھڑ دھڑ بول کے جو ہے زیب بول کے چلا گیا وہاں تک تو اس کے لیے سبر حالانکہ مارکٹ گرا ہوا ہے ابھی میرے نظروں کے سامنے مارکٹ مارکٹ نیچے لیکن اپنے دونوں ٹارگٹ حالانکہ بی ٹی ایسٹ کل کے لیے دیا ہوا تھا لیکن ہو گیا وہ بھی اچھی ٹھیک ہے آپ کو جانا ہے اسکرینر پہ گوگل میں جا کے آپ کو ڈالنا ہے تو آپ کے سامنے ایسا اسکرین آ جائے گا اب یہ اسکرین جو آپ کے سامنے آیا ہے سرچ پور کمپنی ٹھیک ہے تو وہ جو کمپنی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو اصل میں ہمارا ٹاپک وہی کمپنی ہے جو کمپنی کے اندر ساڑھے نو روپیے کا شیئر ابھی میرے چار روپیے پہ دکھا رہا ہے اب دیکھو میں آپ کو وہ سکھانے والا ہوں صرف دو منٹ کے اندر یہ شیئر بائے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے بس دو منٹ میں آپ کو پورا سمجھ میں آ جائیں گا اس کو ڈیٹیل میں چیک کرنا ہے تو 47 منٹ ویڈیو اور نئی تو سادہ سمپل ابھی جیسے میں نے بتائے اور میں وہ شیئر کا نام چھپا رہا ہوں وجہ یہ ہے کہ پھر آپ میں سے بہت سارے ہوشار وہ یہ سوچیں کہ چلو چار روپیہ میں آیا تو لے لیتے ہیں چار سے اگر اگر ایک روپیہ پہ چلے گیا تو تیرا بچہ کچھ ہے جو خورپا کھیت ہے وہ سب سے پہلے تو آپ اس کا مارکٹ کیپیٹل دیکھ چھے سو ستائیس کروڑ روپیے کی یہ کمپنی ہے یہ ہائی میں دس روپیے تیس پیسے تک گیا اور لو میں دو روپیے چھین نو پیسے تک گیا ہوا ہے اس کا پی ای ریشیو پندرہ کا ہے بک ویلیو اس کی صرف تین ہے ڈیویڈ یل جو ہے 0.24 ہے رو بھی کم ہے اس کا فیس ویلیو خلی ایک روپیے کا ہے اب جو چیز ہم کو دیکھنا ہے سب سے اہم جو آپ کو یہ سکھائیں گی کہ آپ کو بائے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے وہ ہے اس کے pros and cons دیکھ لو سائیڈ میں جوڑا ہوں اس کے pros میں ایک بھی positive چیز نہیں ہے pros کسے کہتے ہیں جو اچھی بات ہے اس کے اندر یہاں تو اچھی بات میں پورا بزار اٹھے وہا ہے اس کا اچھی بات ہوگا وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ فترے پڑے ہوئے ہے اچھی بات کے اندر pros میں اب جو برائیاں ہیں جو کون سے اس کے جو نگیٹیو چیز ہیں اس کے اندر دیکھو پچاس چیزیں آپ کو نظر آئیں گی سب سے پہلے tax rate seems low company has a low return on equity of 7.12 over last 3 year company 3 سال سے loss میں اور گھاٹے میں چل رہی ہے company might be capitalized the interest cost company کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہے کہ جو company نے بینکو سے بڑے بڑے لون لیے ہوئے ہیں یہ ہے تمہارا حلال share دیکھو یہ حلال share کو اس کے پاس interest کے پیسے بھرنے کو نہیں ہے earning include on other income of rupees 13.7 crore 13.7 crore company کا جو main ڈھنڈا ہے جیسے ایک किرانہ دکان والا ہے किرانے سے نہیں کمائیا پھر کہاں سے کمائیا جو اس کے پاس میں جو offer ملتی ہے چائی کی پتی بیچو تو پانچ کورسیا فری پانچ کورسیا بیچ تیل کا ڈببا بیچ تو اس کے ساتھ میں وہ لہے ڈببا بیچ کے اور اس کے ساتھ میں وہ فری اور ٹوپی کے ساتھ میں ناڑا فری تو وہ جو فری والی چیز تھی وہ بیچ بیچ کے company یہا تک پہنچی company might بھی اچھا یعنی وہ بیچ رہی ہے جو main ڈھندہ ہے وہ ہو رہی نہیں ان کا earning include on another income ہی ہو گیا departure days have increased from 51.4 to 62.4 days اب یہ بھی negative چیز ہے company کے لئے کہ جو ان کے departure days ہے وہ پہلے 51.54 سے اور بڑھ گئے ہوئے ہے promoter ہولڈنگ ہیز ڈکریز ڈکریز ڈوور لاؤس ڈیئر لاؤس ڈیئر 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 15.6 پرسنٹیج اب جو پرموٹر سے جو اس کے مالک ہے ارے انہوں نے خود اپنے company کا 15% سے زیادہ مال بیچ کے بھاگ گئے اور تم ایسے company میں پیسہ لگا میں چیک کرنا ہے 47 minute تو کوئی بھی company کا شیئر اگر آپ کو بائی سیل اور خود سے ریسرچ کرنا ہی یا کسی نے suggest کیا تو پہلے صرف یہ جاؤ میں جو طریقہ بتا ویب سائٹ میں اور اس کے pros and cons دیکھو تو آپ کو سمجھ میں آئیں گا اس میں ہم انٹری دوسرے کام رہنے کے ویڈیو بنانا پڑتا ہے تاکہ آپ کے ساتھ میں ایسا دھوکہ نہ ہو جو میرے family member اور جو بچار میرے ایک ایک بات کے اوپر عمل کرتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ ان کے ایک روپیہ کا بھی نقصان ہو السلام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ